اتر پردیش شرکار کی دگد پشوپالا ریوم علف شنکھک مندری دھرمپال سنگھ نے کسانوں کو آئے دگونی کرنے کی اپائے بتایا بڑے لئے پتائیں جو روڑشتیت پراغ ڈیری کارکرم میں دور درائے سے کسانوں اور محلاؤں کو بتایا کہ کس طرح سے آپ گائے پال کر اپنی آئے دگونی کر سکتے ہیں بھئے انہوں نے بتایا کہ آپ کسانوں کے دودھ سے پراغ فیکٹری میں جو آشکریم بن رہی ہے وہ راجی کے انجن پر دون بک رہی ہے جب آپ سب اپنی گائے کا دودھ پراغ فیکٹری کو دیں گے تو فیکٹری کی حالت سوڑے گی اور فیکٹری کی حالت سوڑے گی تو آپ سب کی آئے دگونی ہو جائے گی اور اتر پردیش کی سرکار کی سوچ بھی یہی ہے کہ پردیش کی کسانوں کی آئے دگونی ہو اور پردیش کا کسان ترقی کرے ساتھی منتری دھرمپال سنگھ نے فیکٹری کے کچھ عدی کاریوں کو ہدایت بھی دی کہ آپ یوگی جی کی سرکار میں اپنی بھرچتہ چار بالی مانسکتہ چھوڑ دیں آنے تھا کاروائی کو تیار رہے وہی انیس سو نبے میں تینات ہوئے ستھانی کرمچاریوں نے گیٹ کے باہر پردرزم کیا کہا ہم منتری جیسی مدر نے آئے ہیں لیکن جی ایم کی کہنے سے ہمیں فیکٹری کے اندر نہیں آنا دیا اور گیٹ پر ہی روک دیا گیا ہے کہا ڈی ایم سے لے کر مکھے منتری تک کر چکے ہیں شکایت اب تک نہیں ملانے آئے ہماری مانگ ہے کہ ہمیں بینا بتائے ہی فیکٹری سے کیوں نکال دیا گیا جبکہ یوگی سرکار سب کو سامان ادھکار اور روزکار دینے کی بات کر رہی ہے لیکن یہاں تو جی ایم کے مرجی سے ہی ان کے پسندیدہ کرمچاریوں کو رکھ لیا جاتا ہے اور ہم کرمچاریوں کے پیٹ پر لات مار کر ہمارے آگے روز روٹے کی سمسیاں کھڑی ہو گئی ہے مرنہ بریلی میں ہمارے آگے لوگوں کو اس لیے آمن تک کیا ہے مرنہ اتر پردیس نے پہلا آئیسکریم پلانٹ کا پہلا پینر ہے جو آئیسکریم بنا رہا ہے اور یہ آئیسکریم ہاتھ نیچگل بھی اتر پردیس کی سبھی پراغ دینیوں میں یہاں سے آپ پرتک کی جائے گی دوسرا دوگ دوت پادن میں بردی ہو کسان کی آئے دوگنی ہو جیسا کمانتے سے کہ مانے پردان مندری جی کا نردیس ہے کہ کسان کی آئے دوگنی ہو پہلی بار ڈیری بس سکھر سمیلن اتر پردیس میں یوگی جی کے آبھان پر نویڈا میں کیا گیا اور اس میں ہم نے بھاگ لیا ہم نے دیکھا دنیا میں بہن سے نہیں پالی جاتی ہیں بہت کم گائیں ہی پالی جاتی ہیں اپنے دیش میں ہی بہن سے پالی جاتی ہیں گائے کے دودھ میں بردی ہو اس کے لیے ہم نے جو سیکھ سیمن کا بیچ سیمن جو کے نام سیمن چیس سو روپے پر پاہل تھا مانے مخمتی کی سرمتی لے کر دو سو روپے کر دیا ہے اب بچیا ہی پیدا ہوگی اس سیمن سے یہ بہت بڑا کسان کو لاب ہوگا دوسرا اس سو دنوں میں پچتر لاکھ گائے بھینس کو گروہ دان کینڈرٹ کیا جائے گا گروہ دان کرانے میں یہ ہی کی جائے گی کرترم گروہ دان کیا کر آیا جائے گا اور اس میں ایک بہت بڑی دیوستہ بھینسوں میں مرہ بھینس کا سیمن دیا جائے گا مرہ بھینس ایک دن میں بیس کلو دودھ دیتی ہے بیس کلو دودھ کسان کا ایک ہزار روپے کا ہو گیا تو اس لیے کسان کی آج دھوگنی کرنے کے لیے یوکٹرم کیا گیا کرترم میں سہیگ سیمن کے دوارہ بچیا ہی پیدا ہو گیا ہے پورا معاملہ آپ جب فیکٹری بند ہوئی تھی ہم لوگ سب کے لیے بند ہوئی تھی کون سی فیکٹری میں کام کرتے تھے پراغ فیکٹری جو کہاں ہیں یہ بند ہوئی تھی سب کے لیے بند ہوئی تھی جب چالو ہوئی بیس کلو دودھ کلو دیتی ہے لیے گئے تھے جہاں 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 اور یہ کہی ہے اب یہ چل دیتی ہے آئی دو چار مہینے سب کو لے لیں گے دیری 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 اس کو لے کر آپ نے کسی ادھیکاری سے جلے تو ابھی آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں کون سمنٹری جی آج نومبر ہو گئی پندہ سولہ نومبر ہو گئی اس کے بعد یہ آئے ہیں تو ہم اندر نہیں جانے دیا آپ کو تو باہر ہی آپ ملیں گے آپ سب لوگ ملیں گے تو ملیں گے تو ملیں گے تو ملیں گے تو ٹھیک ہے